بنا دیا ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے اپنے لوہاں موم کر دیا میرے لیے کیا ہے تو اب وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا اتھارٹ یہ تھی ہر نبی کا نام مٹتا جا رہا ہے اللہ کے نام سے مٹتا جا رہا ہے کوئی ایک تو ہو جس کا نام ہمیشہ کے لیے باقی ہو تو اللہ تبارک وطہ نے فرمایا اے نبی کیا آپ اس پر خوش نہیں ہے کہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ دیا کیا دیا جب بھی تیرے نام لیا جائے گا تیرے نام کے ساتھ میرا نام بھی لیا جائے گا ہم دونوں کا نام ساتھ تو اب اب بتائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز میں ازام میں ہم دیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جہاں جہاں ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں نبی کا نام پھر اتنی مطابقت شروع ہو گئی کہ اللہ کے نام میں کتنے حروف ہیں چار محمد کے نام میں کتنے حروف ہیں چار سب سے زیادہ پاورفل حروف میں حروف تہجی میں کون سے ہے جس پر نقطہ نہیں ہوگا جس پر نقطہ نہیں ہوگا وہ پاورفل حروف ہے جس پر نقطہ ہوگا وہ اتنے جو ہے پاورفل نہیں یہ کمزور ہے اللہ کے نام پر کوئی نقطہ ہے نہیں نبی کے نام پر کوئی نقطہ ہے نہیں اب آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے حروف کو ملائے جائے اور نبی علیہ السلام کے حروف کو ملائے جائے تو کتنے بنتے ہیں اب اللہ تبارک وطانی تقسیم کر دی کہ جتنے حروف لا الہ الا اللہ میں ہیں اتنے حروف اللہ نے محمد الرسول اللہ میں رکھ دیئے سوال ہی اٹھتا ہے کہ نبی کا نام تو بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام آنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے جب ہم کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص نے لا الہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہوگا جس کافر نے کروڑوں گناہ بھی کیے ہو اور وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا سارے گناہ ختم اس کا کفر کا گناہ ختم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ پاکی کیلئے آئے ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ تم نے محمد الرسول اللہ اس وقت کہنا ہے جب تم لا الہ سے تمہاری زبان صاف ہو جائے پاک ہو جائے گی تب جا کے میرے نبی کا نام لینا ہے اس لئے آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں